نمشکار دوستو میں سوٹر شروعہ ستاور انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں راجستان رویلز کے یوبا کلاڑی چیتن سکاریا نے انجن پریمیر لیگ چودہ میں اپنے کھیل سے ہر کسی کو پرپاوت کیا ہے سکاریا نے آئی پیل کے اٹھارویں مقابلے میں کولکاتا نائٹ سائیڈر کے خلاف اچھی گیند بازی کے ساتھ کمال کی فیلڈنگ بھی کی چیتن سکاریا نے کیکیار کے خلاف دینیش کارتک کا دھاکڑ کیچ لے کر ہر کسی کو حیران کر دیا دینیش کارتک کا کیچ کافی مشکل تھا لیکن اس یوہ کھلاڑی نے ہوا میں چھلانگ لگا کر ایک کمال کا کیچ اپنے نام کر لیا بللیباز دینیش کارتک کو یقین ہی نہیں ہوا کہ ان کی قسمت اس طرح سے دگا دے سکتی ہے دراصل دینیش کارتک نے کرسم اور اس کی گیند پر کور کی اور جوردار شارٹ مارا تھا لیکن بللیباز کی قسمت نے دھوکا دیا اور گیند وہاں فیلڈنگ کر رہے سکاریا کی طرف تیجی سے گئی ایسے میں چیتن نے سمیس رہتے ہوا میں چھلانگ لگا دی جسے گیند ان کی ہاتھوں میں سما گئی بتا دی اس طرح سے دینیش کارتک اچھا شارٹ مارنے کے بعد بھی آؤٹ ہوئے اس میچ میں چیتن سکاریا نے چار اوور میں اکتیس رنگ دے کر ایک ویکٹ بھی اپنے نام کیے یوبا کی لادی نے نیتیش رنہ جیسے بللیباز کو آؤٹ کر کے گیار کو جوردار جھڑکا دیا لیکن کے گیار کے بللیباز دینیش کارتک کے کیچ نے سکاریا کو ہیرو بنا دیا کے گیار کے پورو کپتان کا کیچ لینے کے بعد سکاریا نے اس کا جشن بھی انوکھی انداز میں منایا سکاریا نے پکشی کی طرح ہاتھ پھیلا کر اس کا جشن منایا سکاریا کے اس جشن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میدان میں کوئی پکشی اپنے پنک پھیلا کر اڑھا ہے سوشل میڈیا پر چیتن کے جشن کا یہ ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے فینس بھی اس ویڈیو کو جم کر لائک کر رہے ہیں اور اپنی پرتکریائیں بھی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے چیتن سکاریا کا یہ پہلا آئی پیل ہے وہ پچھلی سیزن میں رائل چینجر بینگلور کے ساتھ بطور نیٹ گیندباز چھوڑے تھے بائے ہاتھ کے تیز گیندباز سکاریا سوراشت سے آتے ہیں ان کے گھر کی آرتھک حارت اچھی نہیں رہی ہے ایک وقت تھا جب سکاریا کی پتا ٹیمپو چلاتے تھے دو سال پہلے وہ نے یہ نوکری چھوڑ دی چیتن سکاریا کے گھر میں پانچ سال پہلے تک ٹی وی بھی نہیں تھا وہ میچ دیکھنے کے لیے اپنے دوست کی گھر جاتے تھے فیلحال کے لیے خبر ملتا ہے تمام اپڈیٹس کے دیکھتے رہی ہے پن انڈیا میں